موضوع الدرس فی تفصیل ما علم اللہ لعباده سورة المائدہ تفصیل ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف اللنبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم فی العالمین اینک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجواره مكلبین تعلمونهن مما علمكم اللہ فاکلوا مما امسکنا لیكم وازکروا اسم اللہ علیه واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی ادا من نفع بولومه وولومكم فی الدارین آمین الى ان قال قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعة قال حدثنا یا یا ابن ابداللہ ابن ابي بکیر قال حدثنا یا ابداللہ ابن لہیت قال حدثنا یتا ابن دینال ان سعید ابو سعید ابن جبیر ان ادی بن حاتم وزید ابن محلحل التائین سألا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حرم اللہ المیتہ فماذا یہل لنا منہا فنظرت یسرونک ماذا اہل لہم قل اہل لکم الطیبات قال سعید دنیانی الزبائی الحلال الطیبت لہم ابو فسرامت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم وزید ابن محلل تائین بنو تائی سے تھے ان دونوں نے عدور پاک سے سوال پوشا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو حرام چیزی ہیں ان کا تو بیان فرما دیا ہے تو ہمارے لئے پھر حلال کیا چیزیں ہیں تو پھر یہ آیت مبارک ناظر ہوئی یا سالونکا مادا اہل لہم قل اہل لکم الطیبات قال سعید یعنی الزبائی الحلال الطیبت لہم وہ جانور جن کو تم اپنے ہاتھوں سے زبے کرو وہ تمہارے لئے اللہ نے حلال کا دیئے ہیں وقال مقاتل الطیبات مَا حَلَّ اللَّهُ رَهُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنْ يُصِيبُهُ وَهُوَ الْحَلَالُ مِنَ الرِّزْكِ حضرت مقاتل فرماتے ہیں پاک چیزیں جو ہیں اللہ نے حلال کا دی ہر چیز جو اللہ نے رزق اطا فرمایا ہے اپنے بندوں کو سب حلال وَقَلْصُ إِلَى الزُّهْرِي حضرت زہری سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی پشاپ پیئے علاج کے طور پر بیماری کے علاج کے لئے فرمایا بہرالو وہ پاکیدہ جیزوں میں تو نہیں ہے لئیسا ہوا من الطیبات حضرت مالک سے پوچھا گیا کہ وہ پرندہ جو ہے یعنی شکار کرنے مات اب نے فرمایا کہ وہ طیبات میں نہیں ہے تو اصل بات جو ہے نا بنیادی وہ یہ یاد رکھیں کہ اصل ہر چیز میں عباحت ہے ہر چیز اللہ نے بندے کے لئے حلال جن کا بیان کر دیا ہے کہ یہ حرام ہے بس وقت وہ حلال اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر چیز اللہ نے حلال کر دیا وہ چاہے جانور ہوں وہ چاہے پرندے ہوں وہ برڑی جانور ہوں بہری چیزیں ہوں ہر چیز میں عباحت ہے مگر وہ جو اللہ نے حرام کر دی جو جی نے حرام کر دی بس وہ حرام ہے انسان کے پشاب کو بطور علاج نہیں ہے ناپاک شیز وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِ مُقَلْبِينَ وَحِلَّ لَكُنْ زَبَاعِ الَّذِي دَكَرْسُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَالْتَّيْبَاتِ مِنَ الْرِزْكِ وَحِلْكُمْهَا سِرْتُمُوْهُ بِالْجَوَارِهِ وَيَهِي الْكِلَابُ وَالْفُهُودُ وَالْسُقُورُ وَاشْبَاحَا یعنی اللہ نے تمہارے لیے زبائے بھی حضار کر دیئے جن کو تم نے خضبے کیا ہے اور جس میں اللہ کا نام لیا ہے اور وہ بھی حضار کر دیئے ہیں جو تم نے شکاری جانوروں کے ساتھ شکار کیا لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ایک تو وہ جانور ہے یا پرندہ ہے وہ صدھایا ہوا ہو دوسرا تمہارے چھوڑنے سے جائے تیسرا اس پر اللہ کا نام لے کے چھوڑا جائے تو پھر اگر وہ کسی جانور کو پکڑ لیتا ہے یا پرندہ ہے مر بھی جائے وہ حلال ہے جیسے کہ کتے سے شکار ہوتا ہے چیتے سے ہوتا ہے باد سے ہوتا ہے اور اس کی شکرہ ہے اور کئی چیزیں ہیں یہی مذہب جمہور صحابہ کا طابعین کا اور آئمہ مجتہبین کا وَمِن مَنْ قَالَا دارِقَ عزیٰ بن عبیت بات سے وَمَعْلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِهِ مُكَلِّبِينَ وَهُنَّ الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةِ وہ کتے جو سدھائے گئے شکار کے لیے وَالْبَازِ وَقُلُّ تَيْرِنْ يُعْلِّمُنِ السَّيْدِ وَالْجَوَارِهِ یعنی الْقِلَابِ الزَّوَارِي وَالْفُودَ وَالْسُقُرْ وَأَشْبَاهِهَا یعنی کتوں کو سکھایا گیا اور باز کو سکھایا گیا اسی طرح سے وہ کتے جو ہیں شکار پکڑنے والے اور چیتا ہے اور شکرا ہے شاہین ہے اور ان جیسوں کو لیکن ان میں یاد رکھیں دو جیسے ہوتی سکھانے کا معنی یہ ہے کہ جب تم اس کو چھوڑو تو پرندہ اڑ جائے واپس بلاؤ تو آ جائے اسی طرح تم نے کتے کو چھوڑا ہے وہ چلا گیا روک دیا روک گیا اور اگر کسی جانور کو پکڑ لیا اس کو کھایا نہیں تمہارے لیے پکڑ کے بیٹھا رہا تو وہ حلال ہے اگر اس نے خود کھانے شروع کر دیا تو پھر اس نے اپنے لیے پکڑا ہے تمہارے لیے نہیں پکڑا ہے سُمَّ قَالَ وَأَنْخَيْسَأَنْخَيْسَ اَنَّوَىٰ إِنْخَيْسَأَنُوا حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر بعض وغیرہ نے جانور پکڑا ہے تو وہ تیرے لیے ہیں نہیں تو بالکل نہ کھائیں لیکن جمہور جو ہیں وہ فرماتے ہیں انہا سید ابی تیوری کا سید ابی کلاب کہ پرندے سے شکار کرو یا کتے سے شکار کرو بات برابر ہے وہ بھی جائز ہیں لئنہا تکلب السیدہ بمخالب آکما تکلبه الکلاب جیسے کتے جو ہیں وہ اپنے موں سے جا کے جانور کو پکڑتے ہیں اور پرندے جو ہیں وہ اپنے کینچلیوں سے ان کو جا کے اور اپنے پنجوں سے اس کو جا کے شکار کرتے ہیں دونوں جائز ہیں لئنہو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بلا فرق کا کوئی فرق نہیں وَهُوَ مَذْحَبُ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ چاروں اماموں کا یہی مذہب ہے کہ کتے کا شکار کیا ہوا جانور بھی حلال ہے اور پرندو کا شکار کیا ہوا جانور بھی حلال ہے شرق یہ ہے کہ جب چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو اور شرق یہ ہے کہ جب اس کو روکو تو رک جائے بھیجو تو چلا جائے وَقْتَارَهُ وَبْنِ جَرِيْهُ وَحَتَجَبِي ذَلَكِ مَعَرَبَاهَا اَنَّا عِسَهُ وَنِشَابِ اَنْ عَذِي بْنِ حَاتِمِ قَالَا سَعَلْتُ رَسُولُ اللَّهِ سَوْنِ سَيْدِ الْبَادِ حضرت علی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے حدود پاک سے پچھا کہ جو ہم بات سے شکار کرتے ہیں وَكَالَ مَا أَمْسَكَا لَيْكَ فَقُل مَا يَجِبُ قَتْلَهُ وَلَا يَحِلُّ اِقْتَنَاؤُهُ البتہ امام احمد بن حمل فرماتی ہیں کہ اگر کتا کالے رنگ کا ہے تو اس کا شکار لنکھا ہے چونکہ ہے کہ جو آیا ہے نا اس کے قتل کا حکم ہے تو فرماتی ہیں کہ جس جانور کے ہمیں قتل کا حکم دیا گیا ہے اس کا شکار پھر ہم کیسے کھا سکتے ہیں نماز صحیح صحیح مسلم نبیوں کہ آدمی کی نماز جو ہے اگر آدمی کے آگے نماز میں گدہ گزر جائے یا عورت گزر جائے یا کالا کتہ گزر جائے فَقُلْتُ مَا بَعْدَ الْقَلْبُ الْأَصْوَدْ مِنَ الْأَحْمَلُ انہیں کہا تو پھر کالے کتے کا یا سرخ کتے کا کیا فرق ہے انہیں پھر بے کہ نہیں کالا کتہ جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ روایات بعد میں منصوب ہو گئی عورت گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی بلکہ حدیث مبارک میں آتا ہے بی بی آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اپنے حجر مبارک میں ہوتی تھی اور حضور تحجت پڑھتے تھے تو میں آگے سو رہی ہوتی اور حضور لمبی گرات فرماتے تھے اور جب حضور سجدے میں آتے تھے میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے میں پاؤں سکیڑ لیتی چھوٹی جگہ تھی چھوٹا تھا حجرہ تھا اور دوبارہ جب حضور کھڑے ہوتے تھے میں پاؤں سکیڑ لیتی تو اس کا مطلب ہے کہ عورت آگے باقی تھا لیٹی ہوئی ہے پھر بھی نواز نہیں ٹوٹی ہو حضور نے حکم دیا کتوں کو قطر کر مارنے کا ہاں جو خالص سیاہ ہے اس کو قطر کرو اب وصل عامت اللہ نے فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے شکار کیا جاتا ہے ان کو قرآن میں لفظ جوارے سے ذکر کیا گیا ہے اصل جرہ کا معنی ہوتا ہے کسب محنت کب کسی چیز کا کرنا تو جیسے کہتے ہیں پھلان جرہ نے اہلہی کہ پھلان نے اپنے گھر والوں کے لیے محنت کی ہے اور کمایا ہے تو یہ بھی تو محنت کر کے تمہارے لیے شکار پکڑتے ہیں تو اس لیے ان کو جوارے کا کہا گیا ہے پھلان اللہ جارہ لہو لا کاسب لہو وقال اللہ تر ویعلو ما جرحتم بالنہار اے ما کسبتم من خیر وشل اللہ فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کمایا ہے دن میں بھلائی کمائی ہے یا برائی کمائی ہے کہ آپ نے حکم دیا کتوں کو مارڈ ڈالا جائے اصل یاد رکھیں جو کتہ شکار کے لیے ہے یا مال کی حفاظت کے لیے ہے وہ رکھنا جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں اگر کسی بندے لے کتہ چھوڑا اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھوڑا ہے اور اس نے جا کے جانور کو پکڑ لیا اور خود نہیں کھایا تو اب تم جا کے اس کو کھا سکتے ہو جبریل آئے حضور کے خدمت میں اجازت نہیں لیکن گھر میں چھوٹا کتہ تھا تو داخل نہیں ہوئے اسی لئے حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں تصریریں ہوتی ہیں یا کتہ ہوتا ہے تو اللہ کے فرشنے بھی داخل نہیں ہیں آج ہمارے تو گھر بھرے ہوئے ہیں اللہ محفظ فرمائے تو کہتے ہیں کہ حضور نے حکم دیا کہ جتنے ودینے میں کتے ہیں سب کو مارڈا رجائے کہتے ہیں ایک چھوٹا کتہ تھا ایک عورت کے پاس تو وہ اس کو اب بھاؤں کے جگہ تا تھا حفاظت کرتا تھا میں نے چھوڑ دیا اس کو قدر نہیں کیا لیکن حضور کو کہا میں نے نہیں جا اس کو بھی قدر کر دو پھر یہ آیت ناظر ہوئی کہ اللہ نے ان کا شکار جو ہے وہ حلال کر دیا تو اب مسئلہ یہی ہے کہ اگر کتہ شکاری ہے جائز ہے اگر کتہ مال کی رکھواری کے لیے ہے جائز ہے گھر کی حفاظت کے لیے ہے جائز ہے اور بے فیضہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور کتے کا شکار کیا ہوا جانور بھی حلال ہے چاہے وہ مر جائے مانا ہے اگر دلے کر لو پھر تو کوئی اطراب کی نہیں رہا مانا یہ ہے کہ تم نے کتہ چھوڑا اس نے شکار پکڑا شکار مر گیا لیکن کتہ نے کھایا نہیں اس سے تو تم اب اس کو کھا سکتے ہو اگر کتے نے کھایا ہے تو اس کا مانا یہ ہے اس نے تمہارے لیے نہیں پکڑا ہے اپنے لیے پکڑا ہے پھر اس کا کھانا جو ہے وہ نا جائز ہے حدیث تو صحیح ہے لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے ان کو اپنے کتابوں میں زکر میں کیا یاد رکھو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث بخاری شریف میں ہو یا ہر حدیث جو ہے مسلم شریف میں ہو بہت ساری حدیث مبارک ہیں جو بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں لیکن وہ ان کے اصناد درست ہیں یہ علا شرطی شیخ ہیں وہ حدیث بھی صحیح ہوتی ہے تو بہرحال کیونکہ سب سے پہلی کتاب حدیث کی تو موتا امام مالک ہے تو امام بخاری شیف نے بہت بعد میں لکھی سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے حدیث مبارک کی تو موتا امام مالک ہے ہمیشہ یاد رکھو سب سے پہلی کتل القلاب حتی بلگ الاوالی فجاء آسم ابن عدی و سعج ابن خسائی مخیصمتا و اوہیم ابن سائدتا وقالو ماذا اوہل لگا یا رسول اللہ سرسم فددر دل آیا ورداؤل حاکم من طریق سماء کہنے قبض و قضاء قال محمد و قابل قدیر انہو بی قدر الکلاب مکلبین یادم یکون حال من زمین فی علمتم یکون حال من الفائل یادم یکون حال من المفعول و هو الجوار کہ یہ مکلبین منصوب ہے حال پر اب یہ حالیہ تو ضمیر اللبتم میں سے ہے یا یہ حال ہے لیکن مفعول سے جوارے سے فَبَعَلُنُّ مِنَا جِبَارِ فِي حَالِكَ وَنِهُنَّ مُقَلَّبَاتُ لِسَهِمْ وَذَالِكَ اَن تَقْتَصَهُ بِمَخَالِبِ آهُ اَذْفَارِهَا وَيَسْتَدِلُّ بِذَالِكَ وَالْحَالَتُ حَادِهِ یعنی اگر کسی پرندے نے ایسے دوسرے پرندے کو ضرب ماری اور مر گیا ہوا لا نہیں شرق یہ ہے کہ اس کو پکڑے اور زخمی کریں کہ مَا هُوا عَذُكَ اُلَيَّ الشَّافِعِينَ اَحْمَهُ اللَّهُ تَعْلَهُ وَطَائِفَةً مِنَ الْعِلَمَاءَ وَلِهَادَ قَاتَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ اَنَّهُ اِذَارَسِهِ اَسْتَشِلَاهُ اِسْتَشِلَاهُ تو سکھانی کا معنی یہ ہے کہ جب وہ چھوڑے تو چل پڑے روکے تو روکجئے اس کا معنی یہ سدھایا ہوا ہے وَإِذَا أَخَدَ السَّيْدَ أَمْسَكَهُ وَلَا صَاحِبِهِ اس نے شکار پکڑا تو پکڑ کے بیٹھ گیا یہ نہیں کہ خود کھانا شروع کر دے خود کھانا شروع کر دے تو پھر سدھایا ہوا نہیں ہے وَلِهَادَ قَالَ بَقُلُوا مِمَّا اَمْسَكْنَا عَلَيْكُمُ وہ کھا سکتے ہیں جو تمہارے لئے انہیں پکڑا ہے وَذْكُرْ اسُمُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمَتَا قَانُ الْجَارِ مُعَلِّمًا وَأَمْسَكَ عَلَى صَاحِبِهِ وَقَانَكَ ذَكْرَ سُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقْتَ اِرْسَارِ حَلَّ السَّيْدَ وَإِن قَتْرَهُ بِالْعِجْمَاعِ اس میں اجماع ہے کہ تم نے بسم اللہ کہہ کے کتا چھوڑا ہے اس نے شکار پکڑا تیرے لئے خود نہیں کھایا وہ مر گیا پھر بھی تمہارے لئے وہ حلال ہے وَقَدْ وَرَضِ السُنَّتِ بِمِسْئِ مَعْدَ اللَّتِ رَئِهِ حَذِي الْآيَةِ وَالْقَرِيمُ تَقْمَاتِ صَحْبَةَ بِي صَحِحِي ہے بخاری المسلم میں بھی حدیث موجود ہے اَنْ حَذِي اِبْنِ حَابْتِ مُقَابَةَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْقِلَابَ الْمُحْلَّمَتَ میں صدھایا ہوا کتا چھوڑتا ہوں وَعَذْقُ رَسُولُ اللَّهِ اور اللَّهِ کا نام لے کے چھوڑتا ہوں فَتَعَلَيْدَارِ صَدَّقَ الْبَكَ الْمُحْلَّمِ فَتَعَلَيْدَارِ صَدَّقَ الْمُحْلَمِ فَتَعَلَيْدَارِ صَدَّقَ الْمُحْلَمِ وہ جانور کو مار بھی ڈالیں انہیں کہا مار بھی ڈالیں یہ نہ ہو کہ تم نے کتا چھوڑا اس نے ایک جانور کو پکڑا لب موقع پر پہنچے تو وہاں ایک اور کتا بھی موجود تھا اب وہ جانور حلال نہیں ہوگا کیوں پتا نہیں تمہارے کتے نے پکڑا ہے یا اس دوسرے نے پکڑا ہے اور پھر تم نے بسم اللہ اللہ اپنے کتے پہ پڑھ کے چھوڑا ہے دوسرے کا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس کا کیا حال ہے انہیں کہا حضور ہم نیزہ بھی پھیکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نیزہ اس کو زخمی کر دے وہ حلال ہے اگر چھوڑ سے مارے تو وہاں اگر وہ جانور کتے نے جا کے پکڑ لیا تم گئے وہ زندہ تھا تم زیبے کر کے کھاؤ اگر تم گئے وہ زندہ نہیں تھا مر گیا لیکن اس نے تمہارے لیے پکڑا ہے تو بس وہی وہ حلال ہے اس کا پکڑنا اس کا حلال کرنا ہے اگر وہ کتہ خود کھانا شروع کر دے شکار کو پھر نہ کھاؤ فہدہ دریجا جمہوری وہ صحیح من مضحب شافیر رحمہ اللہ تعالیٰ وہ انہو ادعا کرل کرو من السیدی حرم متلکا ولم یستفسروکا مانو لدہ بذالک الحدیث وَحَقَا أَن تَعِفَةٍ مِّنَ السَّلْبِ أَنْهُمْ قَالُ لَا يَحْرُمُ مُطْلَكًا تو مسئلہ یہ خلاصہ سمجھ لیں کہ شکار کرنا کتے سے بھی جائز ہے اور اگر باز ہے شکرا ہے شاہین ہے چیتا ہے اور کوئی اس سب سے جائز شرط یہ ہے کہ وہ سکھائے ہوئے سکھائے ہوئے کا معنی کیا ہے چھوڑو تو چلے جائیں روکو تو روک جائیں سکھائے کا معنی کیا ہے کہ جب جانور کو پکڑیں تو خود نہ کھائیں تمہارے لئے پکڑ کے بیٹھے رہے اور جب چھوڑو اللہ کا نام لے کے چھوڑ تو وہ جانور حالال اگر زندہ ہو بھی بے خلال زندہ نہ ہو تو بھی حالال کہتے جی کہ تواب میں بعض عورتیں جو ہیں وہ زور زور سے دعائیں مانگتی ہیں بلکل نجائز زور زور سے دعا مانگنا تو مرد کے لئے بھی نجائز ہے جی جائے کہ عورتیں زور زور سے دعا مانگیں دعا کا تو فرض بہی یہ ہے کہ ادعو ربکم تذرعن و خفیتن آج جی سے دعا مانگنا فَنَادَا نِدَانْ خَفِيَا حضر زکریہ نے بڑی آیستہ سے دعا مانگی تو دعا کا تو فرض بہی ہے یہ تھوڑا ہے کہ شور کر دوسروں کی دعا بھی خراب اور طواب بھی خراب اور عبادت بھی خراب اور خاص دور پہ عورت کے تو آواز میں بھی پردہ ہے اس لئے تو عورت اعظام نہیں دے سکتی عورت امام نہیں بن سکتی عورت دور سے قرآن پڑے اور لوگ مردوں کو سنائے نجائز ہے اس لئے اس کا تو دعا میں دور سے چیخنا جو ہے وہ تو بالکل منع ہے حد اعظمت میں لوگ لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو نعوذ باللہ دھکے دے بھائی یہ بالکل نجائز ہے لیکن یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا بس اہدیات کریں کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تمہارا بدر نہ رہی بس ورنہ حضرت عمر جیسے آدمی فرماتے ہیں حجر عصرد پہ ہم قصہ دینے کے لئے آتے ہیں اور کپڑے پھڑ جاتے ہیں یعنی اتنا لڑائی ہوتی بھی کپڑے پھڑ جاتے ہیں صحیح یہ تو ہوتا ہے ہوتا رہے گا مجھے نہیں بتا کہ غیر مقلد سے آپ کی کیا مراد ہے اگر ایک آدمی عالم ہے اور وہ خود قرآن حدیث کو سمجھ کے عمل کرتا ہے تو کوئی حل نہیں ہاں جاہل ہو اور پھر بھی کسی کی تقلید نہ کریں تو کوئی نہ جائے ہمیشہ آنس ہو کہ یا عالم ہوگا یا جاہل ہوگا یا مجتحد ہوگا یا مقلد ہوگا یا امام ہوگا یا مقتلی ہوگا یا حاکم ہوگا یا محکوم ہوگا تیسی دو کوئی قسم ہے ہی نہیں ابھی آپ پڑھنی رہے ہیں کتنا بڑا آدمی ہے ابن کسید لیکن کہہ رہا ہے امام شاہی نے یہ کہا ایمہ عربہ نے یہ کہا چاروں اماموں نے یہ کہا جمہور صحابہ نے یہ کہا جمہور طابعین نے یہ کہا ان کے بغیر تو مزارہ ہی نہیں ہے حل ہی نہیں کتنا بڑا آدمی ہے ابن کسید مفسر بھی ہے محدث بھی ہے معرخ بھی ہے لیکن خود امام شاہی رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں سب ان کے قول لیتے ہیں لیکن باقی احمدہ بھی نکر کرتے ہیں تو اگر اتنے بڑے آدمی کا گزارہ بھی نہیں ہو سکتا تیرا میرا کیسے ہو سکتا ہے جس کا دو حدیثیں بھی نہ آتی ہوں شروعہ اگر تخبو سے نیچے ہو تو وضو تو ہو جاتا ہے لیکن بہت بڑا گناہ ہے حضور نے مرمہ وعید ہے کہ اس حصے کو اللہ جہنم میں ڈالے نماز بھی ہو جائے گی لیکن گلاہ گاہ رہے ہیں نماز ہو جائے گی وضو بھی ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہے کہ اس نے حضور کے فرمان کی مخالفت کیا اگر گاڑی کسٹوں پہ لیا جائے کوئی ہر جنہیں یعنی اگر تیہ ہو جائے کہ بھی اس گاڑی کی قیمت نقد میں ایک لاکھ اور ادھار پہ لوگے تو ایک لاکھ بیس ہزار جائے سے اس کا مطلب ہے کہ تمہارا سودہ ہی ایک لاکھ بیس ہزار پہ ہوا ہے عورت عمرے کے بعد اپنے بال کدر سائد سے نہیں نجائد ہے عورت اپنے بالوں کو بالکل پیچھے لے جائے اور جہاں انتہا ہو بالوں کی ایک پور کے برابر کٹے تاکہ سارے بالوں کے سیریں کٹ جائیں ادھر سے پکڑے گی تو سارے کے سیریں تو نہیں کٹیں گے اگر حالتِ نماز میں ہم سجرے کے بجائے کعبے کو دیکھتے رہیں یا ملت و رب کو بالکل بنا ہے نماز آجزی ہے بندگی ہے تذلل ہے اللہ کے آگے ہیں سر جھکانے والی بات ہے تو اس لیے حکم ہے کہ سجد کی جگہ پہ نظر پہ جہاد میں کسیر ٹھیک ہے بلکل ٹھیک کافروں کے خلاف تو حضر کا ٹھیک ہے مسلمانوں کے خلاف نہ کرو مسلمانوں کو قتل نہ کرو کربہ پڑھنے والوں کو قتل نہ کرو کافروں کے ساتھ تو جہاد کی عمد تک جائز ہے جو علماء انکار کرتے ہیں ان سے پوچھو مجھے کیا پتا ہے ان کا میں دینے دارت نہیں کہ ان کا جواب بھی میں دوں گے جی کیوں انکار کرتے ہو بارہال جہاد کی عمد تک باتی لیکن جہاد جو ہے اس کے شرائط ہے کہ امیر کے حکم کے مطابق ہوگا اور جہاد کافروں کے خلاف ہوگا مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوگا یعنی صحیح حدیث میں ہے حضور جب وہ اپنی سرائع بھیجتے تھے فوج بھیجتے تھے انہوں کو حکم برماتے تھے کہ کسی بستی پر صبح کو شبخون نہ مارو انتظار کرو اذا سمعتم النداء ادان کی آباد آجائے تو شبخون نہ مارو چاہے اللہ عالم چاہے چار آدمی مسلمان تو وہاں بھی حملہ کرنے کا حکم نہیں ہے چاہے جائیں گے مسلمانوں کو مار ڈالیں وہ جہاد نہیں وہ فساد ہوتا ہے دم پر گئی ہے دم بکے میں دے گی ہو اور کسی جگہ دے گی خود نہیں کھا سکتے ہو تھوڑا بات بھی کسی کو نہیں دے سکتے ہو زبے کبھو غریبوں کو تقسیب کھا دو احرام کے اندر عمرے سے فارغ ہونے کے بعد عمرے سے فارغ ہونے کے بعد غصر کرنا کچھ ضروری ہی نہیں ہے کھاؤ پیو جو مرزی ہے غصر کرو تمہاری مرزی ہے ایک عمرہ ایک کے لیے ایک حج ایک کے لیے نہیں کہ ایک عمرہ کر کے سارے رشتہ داروں کو بخش دو اہل مکہ اور اہل مدینہ میں مدینہ میں تو اکثر جو ہے امام ملک رحمت اللہ علیہ کی فقہ چلتی تھی اور احمد جو ہے اب اس دور میں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کی فقہ ہے مکہ ہو یا مدینہ منورہ ہو یعنی جب عدالتوں میں فیصلے ہوں گے قاضی ہوں گے تو اسی فقہ کو دیکھا جائے گا ویسے یونیورسٹیوں میں اور جامعات میں فقہ علی المذاہب الاربع چالوں میں امام کی فقہ پڑھائی جاتی ہے کہتے ہیں کہ بعض لوگ عید نیلاد النبی پر خانے کعبے کا مادل بناتے ہیں بالکل نجائز ہے خالص بجاتے ہیں اور گناہ ہیں اگر ہر آدمی اپنا کعبہ گھر میں بنا لے دھر یہاں آنے کی کیا درگوت ہے بھلا کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے نالین مبارک کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں بالکل غلط ہے یہ تو خودین انہیں نالین بنائی ہوئی ہے حضور کی نالین پر ہیرے لگے ہوئے تھے موتی لگے ہوئے تھے ہماری قوم جو ہے نا جی دعا کرو اللہ سب کو ہدایت سب کے لئے دعا کرو تم جس مقام پہ ہو یہ دعا کا مقام ہے کسی کو بد دعا نہیں دعا کرو اگر دشمن بھی ہے نا اس کے لئے بھی دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے میرا دوست بنا دے یہ نہیں کہ اللہ اس کو برباد کر دے اس کو حلا کر دے اس کو دباہ کر دے نہیں ہماری قوم تو عجیب ہے نا جی باقیدہ حضور پاک کے جوتے مبارک کی نالین مبارک کی تصویر بنی ہوئی اور اس نے قرآن لکھا ہوا یعنی حضور قرآن جوتی پہ لکھتے تھے کیا پھر خدا کا خوف نہیں ہے ان کو کوئی مرے گے نہیں ہجھر میں نہیں جائے گے اچھا براغ کا فوٹو بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ براغ شریف اور فوٹو ایسے بنایا ہے کہ اس کا باقی حصہ جو ہے وہ تو ہے گھوڑی کی طرح اور آگے جو سارے ہیں اور شدر ہیں وہ عورت کی ہیں یعنی حضور غیر مارم عورت کے کندے پہ سوار ہوئے تھے تمہیں اللہ کے عذاب سے بھی درنی لگتا کیا کہہ رہے ہیں اور پھر قرآن کہتا فوٹو کس نے بنایا تھا اس میں کون صحبت وقت تھا جو کیمرہ لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ جب براغ جبرید لے کے آیا ہے اور براغ تو برک سے آئے گئے جس کی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا اور ایک پاکستان سے عمرے کے لئے آئی حید آگیا دو دن کے بعد ٹھیک ہو گئی مسجد عیشہ سے عمرہ کیا یعنی وہاں سے عمرہ نہیں کیا پاکستان سے وہ دم پڑ گئی اچھا مسجد عیشہ سے عمرہ کیا اس کی عادت دو دن ہے جب عادت ہی اس کی چھے دن یا سات دن ہے اس کا معنی ہے اس نے تلید ہی حالت بھی عمرہ کیا ہے وہ دمہ رکھ دیا اور توبہ بھی کرے اجتماعی دعا کرنا جو ہے کوئی منہ نہیں ہے امام نووی نے تیرہ تیس حدیثے روایت کی ہاتھ اٹھا کے مانگنا بھی بنا نہیں ہے ہاتھ اونچے کرنا بھی بنا نہیں ہے لیکن یہ ضروری بھی نہیں کہ ہر وقت کرو کبھی کیا کبھی نہیں کیا ایک آنمی گھانا تقسیم پڑتا ہے پہلے کھانے پہ پر کلان پڑھ کے ختم پڑتا ہے وہ بیدہ تھے ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے بہرحال لوگ تاپی فاصلے سے صفے بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر اگلی صف ندر آ رہی ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ گارے ملا وجہ فاصلہ کیوں چھوڑا ہوا ہے ایک آدمی عمرے کے لیے حرم آیا طواب کے بعد احرام کھول دیا اس کو عمرے کرنے کا پتہ ہی نہیں تھا اب ان کے لیے شریح حکم کیا ہے ایک بکری ادا کرے انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا مجال ہے اگلے دفعہ لگتی کرے صفا مروہ جو نہیں دوڑا کیوں پتہ چودہ سو سال گتر گئے تمہیں ہمیں شریعت کا پتہ نہیں لگائے یہ کیا بہان ہے کہ پتہ نہیں تھا پتہ نہیں تھا پوچھتے تو پتہ لگتا یہ کوئی عذر نہیں ہے اس زمانے میں آدمی کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا ہم لوگ جو ہیں پتہ نہیں الخوال سے کہاں سے جدے آئے سے پاسپورٹ بڑھو تو آپ پر کوئی دم نہیں آپ پھر جدے سے کام کے لیے آئے تھے پھر مکہ آگئے کوئی دم نہیں عصر کرتا ہے تو وضو ہو جائے گا دل کو نہیں ہوگا جب تک کہ پہلے وضو نہ کرے وضو کر کے عصر کرے تو ہو جائے گا دعا حسیدی اللہ سے مانگیں بغیر کسی وسیلے کے خود حضور نے یہی دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی ال آخرت حسن سفا مربع میں بھی آپ نے یہی دعا رب پھر ورہم وعفو و تکلم و تجاوز اما تعلم انکا تعلم مالا لعلم انکا انت اللہ الازدل اکرم ہم عمرے کے لئے آئے ہیں پہنے سات دن ہم مکہ میں رہے نو دن مدینے میں رہے پھر چھے دن مکہ میں آپ نماز کا سر بڑھیں گے ہم اس ساتھ رہے ہیں کسی ایک جگہ تو آپ نے پدرہ دن نہیں بھیرے جہاز میں نماز اور وضو کا انتظام نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہم تو ہمیشہ پڑھتے ہیں ہمیں تو پانی بھی مل جاتا ہے نماز پڑھنے کی جگہ بھی مل جاتا ہے تمہیں بتا نہیں کیوں نہیں مل سکتا ہے جہاز میں ہمام نہیں ہوتا ہے وضو کرو نماز پڑھو نہیں پڑھ سکے بھر نہیں کہ اتھر کے قضاء کرو میرے ماموں کا انتقال ہوگی اللہ مفرد فرمائے قرآن میت کے بعد بیٹھ کے قرآن نہ پڑھے کوئی منع نہیں ہے بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ جب موت کا وقت قریب آئے تو موتا پر یاسین پڑھتا کہ ان کی روح آسانی سے نکل جائے غائبانہ نماز جلازہ امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ کے نظریک تو جائز نہیں ہے امام محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شاہ بھی فرماتے ہیں کہ جائز ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور باگ نے بادشاہ حبشاہ نجیاشی کا جنازہ مدینہ منورہ میں پڑھا تو غائبانہ جلازہ تھا امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ خاص موجزہ تھا اللہ نے حضور کو خبر دی کہ نجیاشی فوت ہو گیا ہے اور وہاں اس کا جلازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا لیکن اس کے بعد حضور کے کتنے سیکنوں صحابہ شہید ہوئے پھر آپ نے کسی کا غائبانہ جلازہ کیوں نہیں پڑھا اگر آپ حضور رسول اللہ پہ جاتے ہیں صلاة و سلام تو پڑھ سکتے ہیں دعا نہیں مانگتے نبی سے دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے تمام اہل سنت والجماد کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں میں حرم چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن مردوں کے عراج کے لئے کوئی حد نہیں پاکستان جائیں جہاں جائیں جا کے عراج کرائیں کوئی مرے نہیں میری دعا بھی فوت ہو گئی ان کے لئے عمرہ بلکو عمرہ کرو حج کرو مسجد عائشہ کے بغیر تو جہرانہ سے حرام باندھو گئے مسجد عائشہ سے باندھو گئے عرفات سے باندھو یعنی حد حرم اسے باہر جا کے حرام باندھو ہمیں جہاز میں نواز کا وقت ہو جائے ہمیں جہاز میں پڑھو اللہ کے بندے سعودی اللہ ان والوں کو اللہ جلائے خیر دیں انہوں نے اپنے ہر جہاز میں باقیدہ مسجد بنا دی ہے باقیدہ انہیں پردے لگا دیے ہیں مسلمے بچھا دیے ہیں کمپس لگا دیے ہیں جماعت ہوتی ہے باقیدہ کہتے ہیں کہ لوگ پاکستان میں دم دم اور عجوہ خجور کا کاروبار کرتے ہیں مندوا کے جو وہاں پہنچاتے ہیں پیسے نہیں دیں گے مفتیں گے نہیں یعنی انہوں نے جتنا اعتبام کیا ہے صحباتیں پیسے لیتے ہیں پیسے اس اصوری طور پر زمزم نہیں بیچنی چاہیے اگر وہ مزدوری لیتے ہیں کبھی ہم نے منگایا کرایا بھرا وہاں پہنچایا آپ کو گھر میں زمزم مل رہا ہے اس مزدوری کا ایمال لیت ورنہ زمزم نہ بیچے بیت اللہ سامنے ہو تب بھی نہ در سجد کی جگہ پہ ہو مسجد میں جنادہ مسجد میں جنادہ مسجد الحرام میں جنادہ جائے دے اور مسجد میں کیونکہ یہ مسجد تو سارا مکہ ہے تو کہاں لے جائیں جنادہ یہ تو سارا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے تو وہ تو حلی کوئی نہیں کہاں لے جائے لیکن جہاں انتظام ہے جنادہ کا وہاں نہ پڑے مسجد میں عورت موجود ہے تو جنادہ پڑھنے جنادہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہ آئے جنادہ بلغائب کا ہمیں نے بتا دیا ہنفی مسلک میں جائد نہیں ہے میرا سونے کا کام ہے گولڈ سونے کی کوالٹی اور ہوتی ہے ریٹ اور لگایا جاتا ہے پالش ضروری نگ الگ کریں گولڈ کی قیمت لگ لگا ہے نگوں کی قیمت لگ لگا ہے مزدوری اپنی لگ لگا ہے کوئی منا نہیں لیکن اسی دن کا ریٹ نقد میرے دو بیٹے آفد ہیں ایک بیٹے کی الحمدللہ داری آگی ایک کی نہیں آئی یہ دونوں ترابی پڑھا سکتے ہیں ترابی تو سنت ہے سنت موقع ہے فرض تو نہیں ہے میری ماں میری بیوی سے خریاد کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئے یعنی تمہاری بیوی تمہاری ماں سے لڑتی ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے تو ہر کسی کی بیوی لڑتی ہے یہ تو پیدا ہی اسی لئے ہوئی ہے نا کہ ساس سے جھگڑا ہو اور ساس بھی اسی لئے ہوتی ہے کہ بہو کو نہیں بسنے دینا گار میں اللہ کا عزام ہیں دنوں دعا کرو اللہ ہدایت دے دنوں میں بیوی سے اس بات جھگڑا کر سکتا ہوں کہ میرے ماں باپ کا خیال نہیں کرتی بالکل کہہ سکتے ہو تمہارا ماں باپ اس کا بھی ماں باپ پریفیون استعمال کرنا جائز ہے اور ان کے پردے میں چہرہ دھکنا شام چہرے کا پردہ نہیں تو پردہ پاہم کا ہوتا ہے نہیں پردے کا مقصد کہا ہے کہ فتنہ نہ ہوتا فتنہ تو چہرے میں ہوتا ہے چہرے میں ہوتا ہے یا اس کا بھروائیں یا اتنا کٹوائیں کہ چوتھا عصہ بالوں کا کٹ جائے سارے سار کا چوتھا عصہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو آسان ہو اور دل کی بچینی ختم ہو نماز پڑھا کرو نفل پڑھا کرو اللہ کا قرآن پڑھا کرو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اتمین آنے مجھے گلدے وسمی سے آتی ہے جب اللہ نے ماف کر دیا ہے تو جتنے آتے ہیں آنے دوسرے آخری دو سورتیں وہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے سارے بدن میں دم کیا کرو قل آعوذ برد بالفلق قل آعوذ برد بالداس من شر الوسواس الخناص بغیر وضو کے طواب نجائز ہے طواب کے دوران ہوا خارج ہو جائے چھوڑ دیں طواب وضو کریں پھر کریں میرے مامو دنمے کے مریض ہیں ایک عمرہ کر چکے ہیں مدینے سے واپس آتے ہوئے میکات پہ احرام باندھا مکہ میں پہنچ کے دمیعت بگڑے ہی احرام کھول دیا اب ان کو عمرہ بھی کرنا پڑے گا دم بھی دینی پڑے میرے چیئر پہ کرانے دیں نہ چلیں چلیں گے تو دمہ خراب ہوگا مدینے سے اب باپس آئے مدینے سے احرام باندھے گا مسجد عائشہ سے نہیں مدینہ ملویدامی قاد ہے دل حلیفہ دم کی رقم نہیں ہے دم نہیں دے سکتے ہو تو یہاں جبیعت خیریہ کے دفتر موجود ہے وہاں جا کے دیں تو وہ دم کر دیں گے صفحہ سے مروہ ایک چکر اسی طرح ساتھ چکر صفحہ سے مروہ تک ایک مروہ سے پھر صفحہ دو پھر جائیں گے تین یہ نہیں یہ نہیں اگر دبر وہ ایک گن ہو ہم جوتے کے لئے تھیلی بھی لے آئے تھے لیکن وہ جناب تھیلی بھی گئی اور جوتے بھی گئے تو لوگوں کے دو نہ پہنو نہ اور جوتے خرید دو بس جب دنیم سے امرہ ہو سکتا ہے افضل یہ ہے کہ تواف زیادہ کرو کسی عالم نے مجھے کہا ہے کہ سب سے پہلے شیطان نے انکار کیا تھا اس وقت اللہ کے حکم کا انکار تھا تکلید بندو کی ہوتی ہے خدا کے بندے ہیں تو یہ اکل بھی کیا تھا تو اللہ کا حکم نہیں ماننا تھا میرا لڑکا بھی مادلہ شفاہ تا فرمائے گھر میں کتہ حفاظت کے لئے رکھیں تو جائز میں مکہ میں رہتا ہوں گھر سے اعلام بادہ مسجد عائشہ جاگنیت کی ٹھیک ہے چاندرے بادنے کا نام احرام نہیں ہوتا جب تک نیت نہ کرو کارا کتہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ شیطان ہے یا شیطان اسی شکل میں آتا ہے جو حضور کا حکم ہے آمنہ بلہ چاندرے بادنے کا چاندرے بادنے کا پوزر ہے رات کو جا کے کریں ساری چوبیس گھنٹے تو کام نہیں ہوتا آج گھنٹے کی نفتی ہوگی دس گھنٹے کی ہوگی بارا گھنٹے کی ہوگی تو بارا گھنٹے فارے بھی تو سینا اللہ کے آگے رونے والے بن جائیں دروش شریف پڑھیں اس تک فار پڑھیں قبرستان میں جائے کریں تاکہ عبرت حاصل کریں اور دل کی سختی جو ہے وہ نرم ہو جائے میرے جد جان فوت ہو گئے ہیں اللہ بفرد فرمائے میرا بجنواز پڑھائی میں کمزور ہے اس کے لئے آپ حرب میں دعا کریں انشاءاللہ اللہ کمزور کو بھی قوی کر دیں گے اللہ قادر ہے احرام کے لئے کون سا احرام باندھے لٹھے کا ہو تولیق جو بھی ہو جو تمہیں مل جائے وہ سب ٹھیک ہے اگر ایک حافظ ہے اس کے پاس قابع بار بھی ہے لیکن بچوں کو قرآن پڑھانے کی تنخواہ لے سکتا ہے بالکل لے سکتا ہے اور جب تک مولویوں کو پیسے نہیں دو گئے یہ بھی تمہیں انشاءاللہ کل خانی کی معافت لیتے رہیں گے ان کو اتنا دے دو کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں بلنہ انشاءاللہ پھر یہی ہوگا جی تیسے دن کل خانی شریف پہلے ہیلہ اسکات شریف پھر سات جمعاتیں شریف پھر چلیسما شریف پھر عرص شریف پھر رجمی شریف پھر میلاد شریف انشاءاللہ اسی میں مال ڈالیں گے بھر کیا مال ڈالیں گے اور اپنے عمرہ گیا طواب گیا سبا گیا بال نہیں کٹے تو اب تو کٹے نا جب تک بال نہیں کٹے وہ تو احرام میں ہے اگر اور کوئی حرکت نہیں کی تو کوئی گناہ نہیں ہے چار دن کے بعد بال کٹے ٹھیک ہے کٹے بال لیکن اس چار دن میں کوئی میاں صاحب سے تو ہی مل گئی اپنے خوان سے یا اور کو خوشبو تو استعمال نہیں کی خوشبو والا صاحب تو استعمال نہیں کی اور دندم پڑے گی میری بیوی نے عمرہ کیا دورانِ طواب کپڑے سے مو ساف کیا کوئی حل جنہی ہے کبلہ روپیر کر کے لیٹنا اور جن لوگوں کے لزنی کی یہ بے عدبی نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں ہمارے ملکوں میں چونکہ یہ بے عدبی ہے وہ نہ کریں ان کے ملک میں یہ چیز عیب نہیں ہے میں اپنے بھائی کو طواب کرا رہا تھا دو چکر مکمل ہو گئے مجھے نید آ گئی تیسرا چکر مکمل سوتا رہا پھر آنکھ کھل گئی میرے اوپر دم پڑ گیا کیسے سوتا رہا لیٹ گئے یا بھی چھواتے رہے اور سوتے رہے اگر چلتے ہوئے سوتے رہے کچھ نہیں ہوتا اگر سو گئے تھے تو پھر بھی دم تو نہیں پڑے گی لیکن غلط ہی کی ہے تم نے اگر کوئی آدمی قرآن کھول کے نماز پڑھاتے بھی حافظ پڑھائے اس کو نہیں پڑھانی چاہیے نماز ہو جاتی نماز تو ہو جاتی وہ تو ہو گیا نا بالکارٹم بھول گئی اگر کسی آدمی اگر کسی آدمی نے اثر کے بعد عمرے کا دواب کیا اور دور اکان بھی پڑھ دی کوئی حلی نہیں امدہ کے بات ایک بھولی سلام کی جنگ تو نہیں ہے صرف امام وہ حریفہ برماتی ہے افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے اگر پڑھ دی تو کوئی حلی نہیں باقی احمدہ کے نصد تو جائز ہے نا اگر ہوتے عمرے آنے پر حید لوگنے والی گولیاں استعمال کروے کہ حید ہی نہ آئے وہ جائز ہے سابدن مکہ میں اور آج دن مدینہ میں رہیں گے مسافر ہیں کسر پڑھیں گے اگر میں شوگر کا مریض ہوں ہمام جاتے جاتے پشاب کے کترے گر جائیں مجبور ہیں آپ لیکن آپ کو کپڑے بھی دھونے پڑھیں گے وہ جہاں بدن پر لگائے وہ بھی دھونا پڑھیں گے واللہ آلم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیق العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والکرام یا ذل جلال والکرام یا ذل جلال والکرام اللہم جعل لنا وللمسلمین من كل ہم من فرجا ومن كل ذیکن مخرجا ومن كل بلائن آفیا اللہم انسل الاسلام والمسلمین اللہم انسل المجاہدین الذین يجاہدون فی سبیلک لعلاع کلمتک اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین حاضر بلد الامین فجل آمنا مطبعنا شب سخاء رخاء الى یوم الدین اللہم مج منا وش مرضانا ومرضا بن اوسانا ومرض المسلمین یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث اللہم اصل اولادنا واولاد المسلمین یا اللہ بیمار کو شفا آتا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماری ادور فرما یا الہة الالمین به حیاء ان کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح اتا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما یا اللہ اپنے دروازے پہ آنے والوں کی حاضری منظور فرما یا اللہ عمرہ منظور فرما زیارات منظور فرما صدقات و خیرات منظور فرما سب کے دامن اپنے رحمتوں سے بھر دے کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسن اکلا عذاب النار صلی اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله وآصہابه اجمعین اللہم سل على سیدنا محمد وبرک وسلم عليه سلام علیکہ محمد وبرک وسلم سلام علیکم وبرک وسلم سلام علیکم وبرک وسلم موسیقی